دوستوں میں آج ایک ایسے مہاپرس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کیول ایک سنتی نہیں تھے ایک مہان دیش بھگت وقتہ وچارک لےخک اور مانا پریمی بھی تھے گاندھی جی کو آجادی کی لڑائی میں جو جن سمرتھن ملا وہ اس مہاپرس کے آہوان کا ہی فلت تھا ان کا اس میں ایک بڑا رول تھا ان کا ماننا تھا کہ بھارت پویتر دھرم اور درشن کی پنج بھومی ہے یہی بڑے بڑے مہاتماؤں اور رشیویوں کا جنم ہوا ہے یہی سنیاس اور تیاک کی بھومی ہے ساتھیوں میں بات کر رہا ہوں سوامی ویوکنن جی کے بارے میں ان کے بارے میں ہر کسی کو اچھی خاصی جانکاری ہونی چاہیے اگر آپ نے اب تک ان کے بارے میں کہیں پڑھا نہیں ہے تو آپ کم سے کم یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں گے تو ان کے بارے میں آپ کو اچھا خاصا گیان ہو جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سوامی ویوکنن کا جنم 12 جنوری سن 863 میں ہوا ان کے پتا جی کا نام وشنات دت تھا اور وہ کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک پرشد وکیل تھے ان کے پتا وشنات دت پہچات سبتہ میں وشواس کرتے تھے اور اپنے پتھ نریندر کو بھی انگریجی پڑھا کر پہچات سبتہ کے رنگ پر ہی چلانا چاہتے تھے ان کی ماتا شریمتی بھونیشوری دیوی جی دھارمی کچاروں کی مہیلہ تھی نریندر کی بدھی بچپن سے ہی بڑی تیوڑ تھی اور پرماتمہ کو پانے کی لال سا بھی ان کے اندر پربل تھی اس لیے پہلے بھرم سماج میں گئے کنتوں وہاں ان کے چت کو سنتوس نہیں ملا اور وہ ویدانت اور یوگ کو پچیم سنسکرٹی میں پرچلت کرنے کے لیے مہتپور یودان دینا چاہتے تھے سن اٹھار سو چراسی میں وشنات دت کی امنتی ہو گئی گھر کا سارا بھار نریندر دت کے کندے پر آن پڑا گھر کی دشاہ بہت خراب تھی بہت گریبی تھی نریندر دت کی شادی نہیں ہوئی تھی اتینت گریبی میں بھی نریندر بڑے اتیتی سیوی تھے سمبوکے رہ کر اتیتی کو بھوجن کراتے تھے گھر کے بھار خود بارش میں بھیگتے رہتے تھے لیکن اپنے مہمانوں کو اتیتیوں کو اپنا بستر دے کر انہیں عجت و ستکار کے ساتھ میں سلاتے تھے رام کشن پرمہنس کی پرشنسہ سن کر نریندر ان کے پاس پہلے تو ترکوطار کرنے کے اوچار سے گئے تھے کنتو پرمہنس جی نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی شس ہے جس کا انہیں کئی سالوں سے اندریار تھا پرمہنس جی کی گھرپا سے ان کو آدم شاکشات کار ہوا فلسہ روپ نریندر پرمہنس جی کے سشوں میں پرمک ہو گئے سنجاس لینے کے بعد ان کا نام ویویقانند پڑ گیا سوامی ویویقانند اپنا جیون اپنے گروہ دیو سوامی رام کشن پرمہنس کو سمرپیت کر چکے تھے گروہ دیو کے سریر چاک کے دنوں میں اپنے گھر اور حالت کی پرواہ کیے بینا سوام کے بھوجن کی پرواہ کیے بینا گروہ سیوا میں ستت حاجد ہے گروہ دیو کا شریر اتینت رغن ہو گیا تھا کمجور ہو گیا تھا کینسر کے کارن گلے میں تھوک رکھت کفت آری نکلتا رہتا تھا ان سب کی صفائی ویویقانند خوب جھان سے کرتے تھے ایک بار کسی نے گروہ دیو کی سیوا میں گھرنا اور لاپروائی دکھائی تتھا گھرنا سے ناک بھویں شکوڑی ہی دیکھ کر ویویقانند کو گصہ آ گیا انہوں نے گروہ بھائی کو پاٹھ پڑھاتے ہوئے اور گروہ دیو کی پرتے کوشتو کے پرتی پریم دش آتے ہوئے ان کے بستر کے پاس رکھت کف آدھی سے بھری تھوک دانی اٹھا کر پوری پی لی تھی گروہ کے پرتی ایسی اننیس بھگتی اور نشتہ کے پرتاب سے ہی وہ اپنے گروہ کے شریر اور ان کے دیوے تم آدرشوں کی اتتم شیوہ کر سکے گروہ دیو کو وہ سمجھ سکے سمکے اسٹیت کو گروہ دیو کے سوروپ میں ویلین کر سکے سمگ روش میں بھارت کے امولی اجھاتمی کھجانے کی مہک فیلا سکے ان کے اس مہانویکتیت کی نیو میں بھی ایسی گروہ بھگتی گروہ سیوہ اور گروہ کے پرتی انیسی نشتہ تھی ساتھیوں پچیس ورش کے عوستہ میں نریندردت نے گیر ہوا وست دارن کر لیا تھا اس کے بعد انہوں نے پیدل ہی پورے بھارت ورش کی یاترہ کی سن اٹھار سو ترانمے میں شکاوگوں میں وش دھرم سبھا ہو رہی تھی اس میں سوامی ویقانند جی بھارت کا پرتی ندیت کرنے کے لیے پہنچے تھے امریکہ کے لوگ اور یورپ کے لوگ اس سمیں پرادھین بھارت وادشیوں کو بہت ہی ہین درشتی سے دیکھتے تھے وہاں لوگوں نے بہت کوشش کی بہت پریتن کیا کہ سوامی ویقانند کو اس سبھا میں سمیں نہ ملے لیکن ایک امریکن پروفیسر کے پریات سے انہیں تھوڑا سمیں ملا کنتو ان کے وچار سن کر سبھی ویدوان چکت رہ گئے وہاں جو انہوں نے اپنے بھاشن کی شروعات کی وہ آج بھی یاد کی جاتی ہے انہوں نے شروعات کچھ اس طرح سے کی کہ میرے امریکی بھائیوں اور بہنوں آپ نے جس سوہاد اور سنہے کے ساتھ ہم لوگوں کا سواغت کیا ہے اس کے پرتی آبھار پرکٹ کرنے کے نمیت کھڑے ہوتے سمیں میرا حرد ہے اوڑ نہیں ہے ہر سے پورڑ ہو رہا ہے سنسار میں سنیاسیوں کی سب سے پراشین پرامپرا کی اور سے میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں دھرموں کی ماتا کی اور سے دھنیواد دیتا ہوں اور سبھی سمپردائیوں ایوان متوں کو کوٹی کوٹی ہندو کی اور سے دھنیواد دیتا ہوں ان کے اتنا بولنے پر پورا سبھاگار تالیوں کی گھڑ گھڑ سے گونج اٹھا تھا پھر تو امریکہ میں ان کا بہت سواگت ہوا وہاں ان کے بھگتوں کا ایک بڑا سمودائے بن گیا تھا تین ورس تک وہ امریکہ رہے وہاں کے لوگوں کو بھارتی تتوگیان کی ادھبکت جوتی پردان کرتے رہے ویوکانن بڑے سپن دشتہ تھے انہوں نے ایک نئے سماج کی کلپنا کی تھی ایسا سماج جس میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر منوش بھیدنا رہے گیان کو دیکھتے ہوئے وہاں کے میڈیا نے انہیں سائیکلونک ہندو کا نام دیا تھا امریکہ میں انہوں نے رام کشن مشن کی انیک شاکھائے استعافت کی تھی انیک امریکن ویدوانوں نے ان کا ششت گرہن کیا وہ صدا اپنے کو گریبوں کا سویے سیوہ کہتے تھے بھارت کے گورو کو دیش دشانتروں میں اجول کرنے کا انہوں نے صدا پریتن کیا چار جلائی سن انیس سو دو کو انہوں نے اپنے شریر کا تیاغ کر دیا تھا دوستو آچھا ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی میرے ساتھ آگے بھی بنے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جہن